قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید کرونا وائرس جہاں پوری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے وہیں پاکستان میں بھی اس کی آمد ہو چکی ہے گزشتہ سال دسمبر میں چین سے شروعات کرنے والا وائرس اب پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکا ہے جب تک ہم لوگوں نے چین سے متعلق اس وبا کا سنا تو اس وقت تک ہماری کیفیت کچھ اور تھی لیکن آج جب یہ پتا چل رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ تیزی سے پھیل رہا ہے تو آج ہماری کیفیت خوف اور ڈر سے بھری ہوئی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب آپ کو کیوں بتا رہا ہوں دیکھیں مشکلات ہر قوم پر آتی ہیں ہمیں چائنہ جیسے ملک کی مثال اپنے سامنے رکھنی چاہیے کیسے دلیری سے وہ لوگ اس خطرناک مرز کا مقابلہ کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی کرونا وائرس کا علاج دریافت کر دیا گیا ہے کس ملک نے اس خطرناک مرز کا علاج دریافت کیا ہے کتنے روز میں مریض اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے ایک مختصر تعرف آپ کو اس بات کا دیتے چلیں کہ کیا کرونا وائرس کوئی بائیو حملہ تھا چین میں اگر یہ کرونا وائرس پھیلا تو اس کے پھیلنے کی اصل وجہ کیا تھی چین کے کسی علاقے میں ہوا میں اڑتی ہوئی ایک چمکادر نے اپنی لد میں کرونا وائرس چھوڑا یہ وائرس جنگل کی زمین پر گرا جہاں پینگولین نام کے جانور کو اس فضلے سے یہ وائرس ملا یہ وائرس دوسرے جانور میں پھیلا یہ متاثرہ جانور انسان کے ہاتھوں میں لگا اور یہ بیماری انسانوں میں پھیلنی شروع ہو گئی اور دنیا میں خطرناک وبا کی شکل اختیار کرنے لگی ویڈیو میں آگے چل کر بتاتے ہیں کہ کس ملک نے کرونا وائرس سے بچنے کی وبا تیار کی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کرونا آپ کے جسم پر کیسے حملہ آور ہوتا ہے انفیکشن کے بعد انسانی جسم میں کس قسم کی علامات پیدا ہوتی ہیں کل لوگوں کے لیے شدید بیمار ہونے یا مرنے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں اور آپ اس کا علاج کس طرح کریں گے وہان سٹی جو سب سے زیادہ اس وائرس سے متاثر ہوا تھا وہاں کے ڈاکٹر نے اس کے علاج اور علامات کی مکمل تفصیلات بتائی ہیں ڈاکٹروں کا کہنا تھا وہان کے ہسپتال میں جن 99 مریضوں کو لائے گیا تھا ان میں نمونیا کی علامات تھی ان مریضوں کے پیپڑے میں تکلیف تھی اور پیپڑوں کے اس حصے میں جہاں سے آکسیجن کا گزر ہوتا ہے وہاں پانی بھرا ہوا تھا ڈیگر علامات میں کئی افراد کو بخار، خانسی، سانس لینے میں دشواری، پٹھوں میں درد، سمیت کئی افراد کے گلے میں سوزش کی شکایت تھی اب ہم آپ کو کرونا وائرس کے شکار افراد کی موت کی ابتدائی علامات بتاتے ہیں وہاں کے ہسپتال میں لائے گئے 61 سالہ شخص میں شدید نمونیا کی علامات واضح تھی انہیں سانس لینے میں شدید دشواری تھی آپ اسے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص کا پیپڑا جسم کو زندہ رکھنے کے لیے درکار آکسیجن فراہم نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو گئے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق کرونا وائرس کی سات اقسام ہیں چار اقسام انسانوں میں پہلے سے مجود ہیں جن کو ہم نمونیا ٹائ فائیڈ نزلہ زکام جیسی بیماریوں سے مشابہت کرتے ہیں جبکہ دیگر اقسام جانوروں میں پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک کرونا وائرس کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے یہ در حقیقت جانوروں سے ہی انسانوں میں منتقل ہوا ہے لیکن اس وائرس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسانوں سے انسانوں میں بہ آسانی منتقل ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کے مطابق گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ اتنا محلق مرض نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر ہو جائے تو اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے بائیو ماہرین کے مطابق اس مرض کی اگر طاقت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ صرف سو میں سے دو لوگوں کو ہی شکار کر سکتا ہے اجتماعی طور پر یہ وائرس ابھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے ماہرین کے مطابق جس بھی شخص کو بخار نزلہ سردرد سمیت اگر پٹھوں میں درد محسوس ہو تو فوری طور پر ڈاکٹروں سے رجوع کریں اپنے اہل کھانا سے دور رہنے کی کوشش کریں پاکستان میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی تشکیز کی جا رہی ہے حکومت نے ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس جاری کر دی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس ملک نے کرونا وائرس کا علاج دریافت کر لیا ہے امریکی سائنسانوں نے کرونا وائرس کا کامیاب علاج دریافت کر لیا ہے ماہرین کے مطابق اس کا انسانوں پر ازمائشی علاج اگلے ہفتے شروع کیا جائے گا امریکہ کی بائیو ٹیک کمپنی موڈرونہ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس کا علاج ڈھونڈ نکالا ہے اس کے لیے ویکسین ٹیار ہے جو جلد امریکی محکمہ صحت کے حوالے کر دی جائے گی امریکی محکمہ صحت کے مطابق اس ویکسین کا بزریہ سرنج اگلے چھ ہفتوں میں ازمائشی علاج شروع کیا جائے گا اس خبر کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس خبر کی تصدیق کر سکیں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں